بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بلال اور ہم اس ٹوٹریل سیریز میں انشاءاللہ ایس ٹی ایمل اور سی ایس ایس کے بارے میں کور کریں گے میں اردو میں ٹوٹریل سیریز اس لئے کہانوں ہوں تاکہ جو ہندی سپیکنگ اور اردو سپیکنگ لوگ جتنے بھی ہیں ان لوگوں کو یہ ایسی لی سمجھا جائیں سب سے پہلے جو چیز آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی پروگرامی لانگجورن پروگرام کرنے کے لئے وہ آپ کو ایک ایڈیٹر چاہیے یا کمپائرر چاہیے ایڈیویلومنٹ انویرمنٹ چاہیے جس پہ آپ اس پروگرامی لانگجورن پر کام کر سکو ویب ڈیزائن کے لئے جتنی پروگرامی لانگجورن میں موسٹلی کے لئے پریفر کرتا ہوں کہ میں نوڈ پیڈ پلس پلس نوڈ پیڈ پلس پلس کا جو ایڈوانٹیج ہے اس کے کچھ چھٹ چھٹ ایڈوانٹیجز ایسے ہیں جو کمجھا پسند ہے کچھ اچھے فیچرز ہیں بہت سے ڈیویلومنٹ انویرمنٹ اویلیبل ہیں بہت سے پروگرامنگ ایڈیٹرز اویلیبل ہیں ٹیکسٹ ایڈیٹرز اویلیبل ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو مہت ڈیفرنٹ کے اندر ڈیفرنٹ فیچرز ہیں میں آپ کو انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں ڈیفرنٹ ایڈیٹرز کی لسٹ بھی پروائیڈ کر جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اچھے فیچرز کی ہیں میرا پرسنل فیوریڈ نوٹپیرد پلس پلس ہے نوٹپیرد پلس پلس کو دیکھتے ہیں نوٹپیرد پلس پلس کے فیچرز میں جو دو تین فیچرز میں بہت اچھے لگتے ہیں ان کو ہم اس ٹوائل میں کولر کریں گے پہلا تو یہ ایک نوٹپیرد پلس پلس میں ٹائن لائننبرز ہوئے پالی ہیں لائن نمبر کو فائدہ کیا ہے کہ جب آپ رن کریں گے کوڈ کو تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایررز جنریٹ ہوتے ہیں انہیں ایررز کے ساتھ لائن نمبر انڈیکیٹ ہوئے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے موسٹلی وہ ایررز جنریٹ ہو رہے تھے ان پر کوئی سنٹیکس ایرر ہو گیا یا کوئی اور ایرر وہ ہم دیکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ تو اگر لائن نمبر سے بہلے بننا ہوں اور آپ کا ہندرڈ آف لائن کا کوڈ اور سپوز لائن نمبر 108 پہ رہا گیا تو آپ کس طرح درمائن کریں گے 108 لائن کون سے ہے اس لئے لائن نمبر ہونا کافی امپورٹن فیچر ہے کسی بھی ٹیکس ایڈیٹر ہے پروگرامنگ ایڈیٹر کے اندر سیکنڈی جو سیمپل اس سیمپل فائل اور اس میں سے مل ایک سیمپل فارم جنریٹ ہوا ہے ایک اور جن اچھا فیچر ہے ایک تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں جو کیورڈز ہیں جو ٹیگز ہیں اس ٹی ایمل کے وہ الگ کلرز میں ہیں جو اٹریبیوٹس ہیں وہ الگ کلرز میں ہیں اور جو ٹیکسٹ ہے سیمپل جو کہ ویب براؤزر میں اپیئر ہوگا وہ الگ کلر میں ہے تو آپ ڈریکلی دیکھ کے بتا سکتے ہو کہ کونسی چیز ٹیگ ہے اور کونسی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس سیمپل ویب ٹیکس ہے تھرڈ فیچر جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک سرٹن سیٹ آف یا بلوک آف کوڈ پر کام کرنا ہو اور آپ کو باقی کوڈ نہیں چاہیے یہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا دھیان بٹے ان کی طرف سے اور آپ سیمپل اس چیز پر کنسیٹ کرنا چاہتے ہو سپوز میں اس فارم پر خالی کنسیٹ کرنا چاہتا ہوں صرف اس فارم یہ فارم مجھے نظر ہے اور باقی کوئی بھی ڈیٹا میرے پاس نظر نہ آ رہا ہوں تو سیمپل میں ان کلپس کے بٹنز کو دباؤں گا ہیڈ کلپس ہو گیا پر پورا ہیڈ ٹیگ یہ ٹیکسٹ ایڈیز کلپس ہو گئے اور صرف میرے پاس اب فارم مجھے نظر آ رہا ہے اور میں ڈریکٹل اس مقام پر سے کام آئیسولیٹ کر سکتے ہیں بلوک کو کام کرنے کے لئے تو بڑے پروگرامز کے لئے اس طرح کرنا اچھا ہوتا ہوں ہوپلی کہ یہ ٹیٹوریل آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹیٹوریل میں اسٹی ایمل کو سٹارٹ کریں گے ٹیگز کے بارے میں پڑھیں گے پہلا ٹیٹوریل ہا میرا ای ہوپ کہ میں نے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا سی ای لیٹر نیکس ٹائم تینکیو اللہ حافظ بائے